آپ محمد آمر کو لے کر آئے محمد آمر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے لیے یہ سب سے بیسٹ فیلنگ ہے کہ جب میں پاکستان کی جرسی میں کیل رہا ہوں تو آپ ان کو پہلا ایک میچ کلا کر اچھا سٹارٹ دیا انہوں نے آپ کو اچھی بولنگ کی پہلے میچ سے آپ نے دوسرے میچ میں پھر پڑا دیا آپ جب بھی پاکستان ٹیم سے کچھ بڑا ایسپیکٹ کر رہے ہوں گے نا کہ اب پاکستان کی ٹیم تو بہت سٹرونگ ہو گئی ہے اب پاکستان کی ٹیم کسی کو نہیں چھوڑے گی تو یقین کریں اسی وقت ہی پاکستان کی ٹیم آپ کو دھوکہ دے دے گی یہ چیز میرے لیے نہیں نہیں ہے میں اس چیز سے حیران نہیں ہوں ایک نیوزلینڈ کی وہ ٹیم جس کو سب کہہ رہے تھے کہ یہ سی ٹیم ہے نیوزلینڈ کی نیوزلینڈ کے جن پلیئرز کو آئی پیل نے نہیں خریدا وہ پاکستان کے خلاف کیلنے آ گئے ہیں تو اس ٹیم نے پاکستان کو ون سائیڈڈ چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے تو اس سب چیز کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں پچھلے میچ کے بعد جب پاکستان نیوزلینڈ کی ٹیم کو نائنٹی رنز کے اوپر ڈھیر کر دیا تھا اس کے بعد بہت سارے یوٹیوپرز بہت سارے لوگ یہ چیز کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جو بولنگ اٹیک ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین بولنگ اٹیک ہے اس وقت پاکستان سب کو تیس نیس کر دے گا ورڈ کپ نے پاکستان کی پاکستان کا جو بولنگ اٹیک ہے وہ سب کے لیے خطرناک ہوگا پھئی کون سو خطرناک بولنگ اٹیک یار یہ نسیم شاہ شاہین افریدی نسیم شاہ گیرہ رنز بارہ رنز کی اکانومی سے بولنگ کر رہے ہیں شاہین شاہ افریدی چودہ رنز کی بولنگ کی چودہ رنز کی اکانومی سے بولنگ کر رہے ہیں یار یہ کون سی ورڈ کلاس بولنگ ہے کون سی ورڈ کلاس بولرز آپ کے آپ دوہزار چوبیس میں کھیل رہے ہیں آپ نائنٹیز کی کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں یہ ٹی ٹوئنٹی ہے بھائی آپ کب اپنے آپ کو ٹھیک کرو گے یار یہ بہت ساری خرابی ہے آپ کے اندر ایک وار ٹیم نیوزیل لینڈ کی جو جن کو لوگ جانتی نہیں ہے وہ پلیئرز جن کے نام بھی لوگوں نے بہت کم لوگوں نے سنے ہوئے ہیں وہ پاکستان کو تحس نیس کر کے چلے گئے ہیں اگر ہم یہاں پر بات کریں پاکستان کی بیٹنگ کی تو اس میں بائیس بالز وار بتیس رنز کیے ہیں سائی مہیوب نے ویسے آپ اس کی بات ہے سائی مہیوب نے ابھی تک انٹرنیشنل کیرین میں کوئی پچاس نہیں بنایا تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کب تک وہ اس طرح سے پرفارمس کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اگریسیف نیچر کی پلیئر ہیں ٹیلنٹڈ ہیں ٹیلنٹ ان کے انتر ہے لیکن اس کو آگے بھی لے کر جانا ہے اس کو امپروب بھی کرنا ہے یار آپ نے بڑے سکور چاہیے ہمیں آپ سے جو ہم آپ سے ایسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے کپتان کے اوپر بابا رازم کے اوپر پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کا ریزولٹ دیکھ لیں گے جو بابا رازم نے بارک کھیلی ہے یہاں پر منتیس بولز پر سینتیس رنز کیے ہیں بابا رازم نے ایک سو ستائیس کا سٹرائک ریٹ یہ تو کوئی سٹرائک ریٹ نہیں ہے جو لوگ آپ کہتے ہیں کہ بابا رازم کے اوپر کرٹیسائز نہ کریں تو یار کیوں نہ کرٹیسائز کریں جب وہ برا کھیلیں گے تو ہم کرٹیسائز کریں گے جب وہ اچھا کھیلتے ہیں ہم تعریف بھی کرتے ہیں یار بہت تعریف کار لیا ہم نے بابا رازم کے اوپر بابا رازم نو ڈاؤڈ بہت اچھے پلیار ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برا بھی کریں ہم ان کی تعریف کریں یار ایک سو سٹرائک ریٹ سے آپ کھیل رہے ہیں 29 بولز کے اوپر 37 ریمز کوئی سمجھ آنے والی بات نہیں ہے اور آپ رنہ بول کھیل رہے ہو اگر آپ رنہ بول بھی کھیل رہے ہو اور آپ پھر آؤٹ کی طرح سے ہو رہے ہیں ایک آف سپینر جب آپ کو بول کر رہے ہیں تو آپ اس کو اگیس دا سپین مارنے کے لیے جا رہے ہیں زبردستی تو بھائی ایسا ہی ہوگا جب آپ اپنے اوپر ایک ایکسٹر پریشر بویلڈ کر لیں گے جب آپ نیچرلی آپ کھیلنا چھوڑ دیں گے اپنی جو پوزیٹیف اپروچ سے آپ کھیلتے ہیں اس کے اوپر آپ نہیں کھیلیں گے تو ایسا ہی ہوگا اب پریشرائز ہو کر آپ آؤٹ ہوں گے محمد رضوان کو دیکھ لیں چھوڑ کے وجہ سے باہر چلے گئے وہ ایکیس بالز پر بائیس رنڈز ایک سو چار کا سٹرائک ریٹ مجھے بتائے یہ کہاں پر فیٹ آتے ہیں ٹی ٹونٹی کرکٹ میں اگر یہاں پر عرفان خان نیاگی اور شداب خان آ کر نہ سو بھالتے تو یہاں پر تو پاکستان کی ٹیم گیٹسوں پر ہی ڈھیر ہو جاتی اور وہ جو مقابلہ نیوزلینڈ نے جیتا ہے آٹھارویں عمر میں جا کر وہ پندرویں یا سولویں عمر میں انہوں نے ختم کر دینا چاہاں تو یہ کی پرفیمس نہیں ہے یہاں پر تو شکریہ ادا کرنا چاہیے شداب خان کا کہ انہوں نے آ کر چالیس رنڈز کیے تیز دریم اور ان کا ساتھ دیا عرفان خان نیازی نے بیس پالوں پر تیز رنڈز کیے انہوں نے تو یار یہ کب تک چلتا رہا ہے کہ اس طرح سے ایک مارک چپ میں وہ آ کر بابا رازم اور رزوانٹ جیسے پلیئرز کو آئینہ دکھا کر چلے جاتے ہیں انہوں نے کھیل کر دکھایا کہ کس طرح سے ٹی ٹونٹی میں بیٹنگ کی جاتی ہے یہ ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ پریپیریشن کر کے آئے ہیں وہ آگستان ٹیم کو ہرانے کے لیے جن کو ہم نیوزیلینڈ کی سی ٹیم کہہ رہے ہیں تو بھائی یہ بہت الارمن سیچویشن ہے پاکستان ٹیم کے لیے شہین شاہ افریدین اسیم شاہ ان کو اپنی بولنگ کا محاصبہ کرنا چاہیے کہ کب تک اس طرح سے چلتے رہیں گے جب بھی ہم ان کی تریف کرنی کرنے کے لیے تو انہوں نے شروع سے اس طرح کیا شہین شاہ نے وہ کر دیا آ کر شروع سے ہی بتایا کہ میں تیاری کرتا ہوں پھر تو انہوں نے انیس بولز پر کھرے ٹی سی بی کو بھی چاہیے کہ ان 147 سٹائر گریٹ سے کھیلے وہ کب تک آپ اس طرح سے جلس لاتے رہو گے جس سٹمان 42 بولز پر 87 رنز ایک ہی انسان نے تیس نیس کر کے رکھ دیا پاکستان کی بولنگ کو تو یہاں پر بابا رعظم کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ بھائی جان اگر آپ کپتان ہو تو کپتان ہونے کے نجائل سائدے مت اٹھائیں ٹیم میرٹ پر کھلائیں آپ محمد آمر کو لے کر آئے محمد آمر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے لیے یہ سب سے بیسٹ فیلنگ ہے کہ جب میں پاکستان کی جرسی میں کھیل رہا ہوں تو آپ ان کو پہلا ایک میچ کھلا کر اچھا سٹارٹ دیا انہوں نے آپ کو اچھی بولنگ کی پہلے میچ سے آپ نے دوسرے میچ میں پھر پڑا دیا اماد وسیرم کو آپ نے بٹھائی رکھا ہوا ہے یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے اردگیرد جو تین چار لڑکے ہیں بس انہیں کو مکھیلاؤں ان کے ساتھ ٹیم کو چلاؤں تو بھائی یہ باپر عظم صاحب یہ آپ انصاف نہیں کر رہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ یہ آپ صرف اپنی اناہ میں گھسے ہوئے ہیں اپنی اناہ کے باہر نکلے ہیں اگر پاکستان ٹیم کو اوپر لے کر جانا ہے تو اگر آپ کو ایک ذمہ دی گئی ہے تو اس کو امانداری کے ساتھ نہیں بھائیں بہرحال یہ پاکستان کے لیے بہت alarming situation ہے پاکستان کرکٹ کے لیے یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں تو اس چیز پر نظر رکھنی چاہیے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے